اسلام علیکم ویوز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائی کر رہے ہوں گے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے اور میری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو ونٹر فلاورز کی پیچان کرواؤں گی ونٹر فلاورز کے جو پلانٹ ہوتے ہیں جو پنیری ہم بناتے ہیں اس کی پیچان کرواؤں گی کہ اگر کوئی گارڈننگ میں نیا ہے نئے پھول اوگانا چاہ رہا ہے جب پہلی مرتبہ اوگا رہا ہے تو اسے کیسے پیچان ہوگی کہ یہ کس چیز کا پودا ہے کون سے پھولوں کا پودا ہے یہ پودے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آئیس پلانٹ یہ ہیں یہ ایس لگتا ہے کہ ان کے اوپر آئیس گری ہوئی ہے برف گری ہوئی ہے تو سارے پودوں کے اوپر ایسی ہی لگتا ہے کہ ہلکی ہلکی برف سے گری ہوئی ہے یہ سارے جو پودے ہیں یہ آئیس پلانٹ کے ہیں میں نے ان کی پنیری بنانے کے لیے بیج زمین میں لگا دیئے تھے کافی کھلی جگہ پر تو بہت سیادہ پودے اگائے ہیں ان کو پھیلالوں گی اب میں آئیس پلانٹ کا پتے اس طرح ہوتے ہیں ان کے اوپر ہلکے ہلکے سے وائٹ وائٹ سے ایس لگتا ہے کہ سنو گری ہوئی ہے اس میں بہت خوبصورت رنگ ہوتے ہیں پینک اورینج وائٹ شیلو ریڈ بہت ہی خوبصورت کلر ہوتے ہیں اس میں بھی چھوٹے چھوٹے پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وربینہ کے ہیں یہ دیکھیں وربینہ کی لیوز اس طرح ہوتے ہیں یہ ساری پورٹ جو ہے پنیری ہے میں نے وربینہ کی لگائی ہوئے ہیں اس میں بھی مختلف کلرز ہیں مختلف وائٹ پینک ریڈ جومنی میرون بیبی پینک بہت ہی خوبصورت کلر اس کا پودا مجھے بہت پسند ہے اس کے پھول بہت ہی اچھے اگتے ہیں ایک گچھے کی شکل میں کلسٹر کی شکل میں جب اس کے پھول لگتے ہیں یہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھولوں کے ساتھ جو زمین ہے وہ پوری ڈک جاتی ہے پتیاں اس کے نظر ہی نہیں آتی اس لئے مجھے یہ پھول بہت پسند ہے تقریباً یہ مارچ اپریل میں بہت ہی اچھے پھول ان کے نکلتے ہیں یہ پنیری ڈاگ فلاور جو اینٹریم کی ہے اسے ہم ڈاگ فلاور بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو پھول ہوتے ہیں وہ ایسے ڈاگز کی طرح ہوتے ہیں جس طرح ڈاگز کا وہ اپن ہو تو اس طرح اس کے پھول بھی اس طرح ہو سکتے ہیں یہ میرون کلر میں ہیں دیکھیں میرون کلر کے جو پھول ہیں ان کے اوپر میرون کلر ہے اب یہ جیلو ہوگا یہ جو ہے یہ جیلو کلر میں ہوگا تو اس کے پتے میں جیلو رنگ آ رہا ہے اسی طرح اس میں بہت سے کلر ہوتے ہیں وائٹ پنگ ریڈ میرون جیلو اورنج اورنج اور وائٹ مجھے بہت پسند ہیں ان کے ساتھ میرون بھی بہت اچھے لگتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو پنیری ہے یہ زیادہ تار میرون کی ہے اب اس کی یہ ہے کہ یہ ہمیں پودے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے پھولوں کا پودے ہوگا یہ میرون اس کے امپر ہے کلر زیادہ تو یہ میرون کا ہے یہ جیلو اینٹریم کا ہے جیلو ڈاک فلاور کا ہے تو اس کے امپر کی جو پہلی دو پتی ہوتی ہیں وہ جیلو ہوتی ہیں اس طرح جو اورنج ہوتا ہے اورنج کی پنیری ہوتی ہے اس کے دو تین پتیاں اورنج اورنج ہوتی ہے ہر کلر کی پتیوں سے بھی پیچان ہو سکتی ہے کہ یہ کون سے کلر میں ہوگا پودا یہ دیکھیں آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جو پودے اکٹھے لگے ہوئی ہیں وہ کم گروہ کر رہے ہیں اور جو پودے الیدہ ہیں یہ دیکھیں یہ زیادہ جلدی سے بڑے ہو رہے ہیں زیادہ تیزی سے اگرے ہیں یہ دیکھیں جو پودے بھی الگ ہیں وہ زیادہ تیزی سے بڑے ہو رہے ہو رہے ہیں اور جو چھوٹے ہیں اکٹھے ہیں سوری وہ رام رام سے اب ان کے بیچ دیکھیں یہ والے جو پودے ہیں یہ والے یہ والے جو پودے ہیں یہ ٹک فلاور کے ہیں میں نے ان کے اندر اسی لگا دیئے تھے تو اب یہ پھول جو ہیں اگرے ہیں ٹک فلاور کے اور میں پتہ نہیں تو اس لئے ہم نے ان کو نکالنے کی کوشش کی یہ پودے ڈیزی کے ہیں میں نے دو کلر میں لگائی ہے وائٹ ڈیزی اور ڈیلو ڈیزی اب مجھے کلیر نہیں ہے کہ کون سے وائٹ ہے اور کون سے ڈیلو کیونکہ ان کی پودے تقریبا ایک جیسے ہی ہیں میں سمجھ نہیں پا رہے ان کے پتے اس طرح سے ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اب کافی گھنے ہو چکے ہیں پھول آنے والے ہیں ان پر بھی ایک پودے یہ ہے اس کا مجھے نام نہیں پتا لیکن اس کا سن فلاور کی طرح یلو سے پھول آتے ہیں لیکن سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں یہ میرے موسٹ فیوریٹ فلاور کی پودے ہے آپ جانتے ہیں یہ کون سے فلاور کے ہیں پودے اگر آپ کو نہیں پتا تو چلیئے میں آپ کو بتا دیتے ہوں یہ دیانتس کے پودے ہیں دیانتس یا سویٹ ویلیم بھی کہتے ہیں اسے اس نے بھی ہر رنگ میں پھول ہوتے ہیں وائٹ پینگ ریڈ ییلو میرون اور تر رنگ کی کلر ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ والے پھول بھی سورج سے جو لیوز ہیں یہ پینزی کے ہیں پینزی ایک تتلی نمہ پھول ہوتے ہیں اس کی جو شیپ ہوتی ہے اور اس کے جو ڈیزائن ہوتا ہے بلکل تتلی کی طرح لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری بٹر فلای ایک پودے پہ لگی ہوئی ہیں چپکی ہوئی ہیں یہ سارے اس کے ہیں یہ لیر جو ہیں نظر آ رہے ہیں یہ پینزی کے ہیں یہ تھوڑے چھوٹے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ میں نے پیٹونیا کے سیٹ لگائے تھے اور میں تو نا امید ہوگی تھی کیونکہ پیٹونیا کے سیٹ ریت کے دانے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو لگا تو میں نے دیئے تھے بہت سارے لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کچھ بڑے ہو جائیں گے لیکن ان تمام پودوں کو میں نے این پی کی 2020-2020 دیئے ہیں این پی کے 2020-2020 دیئے ہیں تین بار تو آپ یہ کچھ بہتر لگ رہے ہیں سارے پودے کمیائی کھات سے یہ کچھ بڑے ہو رہے ہیں پرنا پہلے تو بہت ہی چھوٹے تھے اس کے ساتھ یہ آگے ہیں لارک سپر بلیو کلر میں لارک سپر یہ تین چار قسم کے میں نے اکٹھے لگائے تھے کیونکہ جی سیرز کام تھے بہت زیادہ تو میں نے اکٹھے لگائے تھے اور اس سے سارے ہو گئے ہیں جی ویوز یہ بتائیں یہ کس پھول کے پودے ہیں اس کو سردیوں کے پھولوں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں یہ غزانیاں کی سیڈلنگ ہے غزانیاں ایک بہت ہی خوبصورت سردیوں کا پھول ہے اس کی بہت خوبصورت پتلی پتلی سی پتیاں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اب اس کی جو ہیں پھولوں پر آگئے ہیں اب یہ پھول کی طرف جائے گا جب اس کی یہ پتیاں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ گھنا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ جل جی پھولوں پر آ جائے گا اس میں مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں اورنج جیلو وائٹ میرون پنک اور اس کی بہت سی ورائیٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ وائٹ اور پنک مکس ہوگا وائٹ پتی ہوگی بیچ میں پنک لائننگ ہوگی وہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں لاسٹ ٹائم بھی میرے پاس بہت زیادہ تھے اور یہ سارے سیڈ جو میرے پاس ہیں جو پودے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سارے سیڈ میں نے خود کلیکٹ کیے تھے ان میں سے سنگل سیڈ بھی میں نے بزار سے پرچیز نہیں کیا بلکہ جو سارے سیڈ پچھلی دفعہ میں خود پودے لائی تھی کچھ میں سیڈ لنگ لے کے آئی تھی تین چار گملے اور کچھ میں نے پودے سیپریٹ سے لیے تھے تو ان کے سیڈ یہ سارے خود میں نے جمع کیے تھے اس لیے اس دفعہ میں نے بہت زیادہ پودے اگا لیے لیکن ایک سیڈ بھی میں نے نہیں لیا بزار سے یہ فلاکس کا پودہ ہے اس کے ساتھ چھے ڈہلیا ہے یہ کوسموس ہے میرا موسٹ فیوریٹ یہ بھی فلاکس ہے کچھ پودے ہیں جن کے فلاورز آ چکے ہیں کیونکہ اب ان کا ٹائم تو ہے فلاورز آنے کا لیکن میرے پاس جو ہیں وہ ابھی بھی تھوڑے شاید میں لیٹ لگایا تھے یا ان کو جو کھا دے وہ میں نے لیٹ دی تھی اس وجہ سے وہ ابھی تھوڑے سے پیچھے ہیں اب یہ والے میں نے اگست میں سیڈ لگایا تھے اور اس پار پھولا بھی رہے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں کیلینڈیولا ہے یہ گل اشرفی یہ پیارے پیارے پھول کوسموس کے ہیں کوسموس وائٹ کے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ گلارڈیا ہے یہ پورا پودا گلارڈیا کا ہے اس کے ساتھ سے میں نے بہت ساری کٹنگز بھی اتاری ہیں یہ کافی گھنا تھا بوشی ہو گیا تھا تو اس کی میں نے کٹنگز اتار کر لگا دی ہیں جو کہ کمجاب چل رہی ہیں یہ اس کا پھول بھی آ گیا ہے کیونکہ یہ بھی سیڈلنگ میں نے بہت پہلے کی اگست میں لگائی تھی جو آپ پودے نرسری سے لیتے ہیں جا دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بہت جلد گروہ کا جاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا ایک مقصود سا محول ہوتا ہے اور وہ ان کو کھا دیتے ہیں NPK 2020 دیتے ہیں جس کی وجہ سے پودے جلد گروہ کرتے ہیں ان کے پتے جلد بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جلد فرابرنگ پر آ جاتے ہیں اسی وجہ سے میں نے بھی ان کو 2020 دیا ہے NPK تو اب میرے کافی جلدی یہ گروہ کر رہے ہیں تو امید کرتے ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری یہ کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی پرس کیجئے گا اللہ حافظ